دوستو اسلام علیکم آج کی جو ہماری ویڈیو ہے یہ ہے رمبور ویلی کلاش اس سے پہلے میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی جو بمبوریٹ ویلی کلاش کی تھی اور ایک بریر ویلی کی جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کلاش ویلی کی تین ویلییں ہیں بریر ویلی رمبور ویلی اور بمبوریٹ ویلی تو یہ بڑی دلچسپ علاقے ہیں کافر حسیناؤں کا دیش اسے یہ بھی کہتے ہیں کافری کلاش بھی کہتے ہیں لڑکیاں یہاں پر بھاگ کر بھی شادی کر لیتی ہیں اپنی مرضی سے لڑکا پسند کر کے بھی شادی کر لیتی ہیں یہاں پر لڑکیوں کے شادی کرنے پر کوئی پبندی نہیں اگر لڑکی لڑکے کو پسند کر لیتی ہے یا لڑکا لڑکی کو پسند کر لیتا ہے تو یہ آپس میں شادی کر لیتے ہیں اس پر کوئی پبندی نہیں کلاش ویلی اسلام آباد سے کلاش کا جو سفر ہے نو گھنٹے اٹھائیس ونٹ کا ہے اور چار سو چھے کلو میٹر اس کا فاصلہ ہے چک درہ سے کلاش سات گھنٹے پندرہ منٹ پر باقی ہے دو سو نو کلو میٹر ٹوٹل بنتا ہے یہ اسلام آباد سے سواد موٹر وے جو کہ بہت ہی خوب پورت موٹر وے ہے انتہائی دلچسپ نظارے ہیں کہ لاش تو آپ جائیں گے جب جائیں گے لیکن راستے کے جو نظارے ہیں وہ بھی بڑے دلچسپ ہیں اس میں مردان، کارٹلنگ، بٹخیلہ، تعمیر گرہ، چک درہ، زیر، دروش، آئیون ویلی، پھر کلاش یہی سے کمرات ویلی کا راستہ بھی جاتا ہے، گبرال کا راستہ بھی جاتا ہے، کالام کا بھی، مدین، بہرین، ماہوڈین، جھیل، تمام راستے اسی طرف سے جاتے ہیں چک درہ سے یہاں سے دو پوائنٹ ہو جاتے ہیں ایک راستہ جو کہ چترال کی طرف چلا جاتا ہے، دوسرا راستہ کالام کی طرف آپ نے کالاش ویلی جانا ہے تو چک درہ سے چترال روڈ پہ جانا ہے جہاں پر نیو ٹنل بنی ہے، بہت لمبی ٹنل ہے اس راستے سے آپ نے جانا ہے تو آپ کالاش ویلی پہن جائیں گے چترال روڈ تو بسکرین روڈ ہے آگے جا کر کچھ عصہ آف روڈ ہے جو کہ کالاش ویلی کی طرف جاتا ہے کالاش ویلی بمبو ریٹ ویلی اور بریر ویلی یہ تھوڑے تھوڑے فاصلے پر واقع ہے ایک ہی خاندان کے لوگ یہاں پر عباد ہیں ایک دوسرے کے ساتھ رشتے داریاں ہیں آپس میں تینوں ویلیوں بھی بیسے تو یہاں پر اور بھی چھوٹی چھوٹی بہت سی ویلییں ہیں لیکن یہ تین مشہور ویلییں ہیں کافرستان نورستان افغانستان کافرستان اصل میں نورستان افغانستان کا ایک علاقہ ہے وہیں سے یہ لوگ اٹھارہ سو نبے میں کالاش میں آ کر آباد ہوئے جس میں بریر ویلی میں کچھ آباد ہوگے کچھ بمبو ریٹ ویلی میں آباد ہوگے کچھ ریمبور میں آباد ہوگے اب چترال سے جو اس کا راستہ ہے only 37 کلومیٹر ہے لیکن دو گھنٹے کا راستہ ہے کیونکہ بہت بڑا پہاڑی سلسلہ ہے اس لیے پہاڑی سلسلہ جہاں بھی ہو ٹائم لگتا ہے کافرستان اور چترال اس کا جو تمام علاقہ ہے سرحدی علاقہ ہے وہ افغانستان سے جڑا ہوا ہے اس کی تمام سرحد افغانستان کے ساتھ ہے کافرستان کی بھی اور چترال ویلی کی بھی چترال ویلی بھی بہت ہی دلچسپ اور خوبصورت ہے بہت ہی پرانی ہے کافرستان میں ریمبور ویلی میں میلہ لگتا ہے سال بسال یہاں پر تمام گروپ کٹھے ہوتے ہیں لڑکیاں کٹھی ہوتی ہیں یہ میلہ ہے دیکھیں آپ یہ میلہ لگا ہوا ہے اور یہاں سے ہر قسم کے لوگ یہاں پر پہنچے ہوئے پنجاب سے بھی پاکستان کے تمام علاقوں سے جن کو پتا ہے کہ میلہ اس ڈیٹ کو لگتا ہے یہ وہاں پر جاتے ہیں اور ان کا میلہ انجائے کرتے ہیں کچھ لوگ یہاں سے لڑکیاں پسند بھی کرتے ہیں شادی ہوتی ہے ان کی نہیں ہوتی اس کے بارے میں مکمل معلومات نہیں لیکن سننے میں آیا ہے اگر لڑکی کسی لڑکے کو پسند کر لے وہ لڑکا پاکستان کے کسی بھی علاقے سے ہو تو وہ شادی کر لیتے ہیں لیکن عموماً ان کا جو طریقہ کار ہے شادی کا وہ یہی ہے جیسے پاکستانی کرتے ہیں یہاں پر اگر کوئی فوت ہو جائے کسی کی ڈیتھ ہو جائے تو بڑا عجیب طریقہ ہے زفنانے کا ہم تو قبرستان کے اندر زفر کرتے ہیں ان کا طریقہ کار بلکل مختلف ہے انہوں نے لکڑ کے ڈبے بنا رکھے ہیں اور ڈبے کے اندر ہی باہر ہی وہ مردے کو رکھ دیتے ہیں اور چھوڑ کر آ جاتے ہیں ایسے ہی ان کا عجیب رسم و رواز ہے جب لڑکی مہواری کے دنوں میں آتی ہے تو ایک علیدہ کمرہ ہے جو ویلی سے دور ہے اس میں چھوڑ کر آ جاتے ہیں وہ ایک ہفتہ رہے دس دن رہے جب تک وہ پاکی کی حالت میں نہیں آتی وہاں پر ہی رہتی ہے اور اس کے پاس کوئی جا نہیں سکتا دوستو عجیب رسم و رواز ہے یہ تو اصل آپ کو جب آپ ویلی میں جائیں گے اس کے دلچسپ نظارے دیکھیں گے آپ حیران رہ جائیں گے کہلاش کی جو لڑکیاں ہیں ان کی خوبصورت کی پاکستان میں کوئی علاقہ ایسا نہیں کہ اس جتنی خوبصورت لڑکیاں کہیں پر ہوں اس کی وجہ یہ ہے یہاں کا جو ویدر ہے تھنڈا ہے سردیوں میں شدید برباری پڑتی ہے گرمیوں میں درجہ حرارت بہت کم ہوتا ہے تھنڈ کی وجہ سے ان کی رنگہ جو ہے وہ گوری ہوتی ہے اور سرخ ہوتے ہیں یہ چک کریں آپ ان کی خوبصورتی دیکھیں اور دنیا بھر سے لوگ کلاش ویلی کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں فارنر لوگ یہاں پر بہت زیادہ آتے ہیں اگر آپ کے پاس وقت ہو آپ چاہتے ہیں اپنی فیملی کے ساتھ انجائے کریں تو آپ نے بمبور ویلی رمبور ویلی برید اور تیسری جو ویلی ہے بمبو ریٹ اس کا ویزر ضرور کرنا ہے آپ حیران رہ جائیں گے کہ پاکستان کے اندر اتنی خوبصورت ویلییں بھی ہیں اکثر آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا پنجاب کے خاص طرح لوگ ناران جا رہے ہیں کلام جا رہے ہیں مری جا رہے ہیں یا بہت زیادہ کرتے ہیں خنجراب باڑر تک بابو سر ٹاپ تک لیکن ان کو پتہ ہی نہیں کہ ناران کاغان بابو سر ٹاپ اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے جتنی یہ خوبصورت ویلی ہے اس کے مقابلے میں بابو سر ٹاپ ناران وغیرہ تو کچھ چیز ہی نہیں یہ اتنی خوبصورت ویلی ہے کافر حسیناؤں کا دیش ویسے نہیں سے کہتے اگر یہاں پر اتنا حسن ہے تو کہتے ہیں کبھی سنا ہے آپ نے مری میں ایسا واقعہ ہوا ہو کاغان میں ایسا ہوا ہو ناران میں ہو یا بابو سر ٹاپ پر کہ حسیناؤں کا دیش کہا جائے نہیں یہ صرف پاکستان میں یہ تین ویلی ہیں جن کو کافری کا لاش بھی کہتے ہیں اور حسیناؤں کا دیش بھی کہتے ہیں تو دوستو میں نے تو آپ کو ویڈیو میں مکمل ڈیٹیل بتا دی ہے کس طریقے سے آپ نے یہاں تک جانا ہے آپ کوشش کیا کریں جون جولائی مئی جون جولائی اگس سببر یہ مہینے جو ہیں دسترین ہیں ان علاقوں کے ویزٹ کرنے کے شمالی علاقہ جاتے ہیں اس کے بعد پھر اگر آپ جاتے ہیں تو لینڈ سلیڈنگ کا مسئلہ برہباری کا مسئلہ بہت سی مشکلات پیش آتی ہیں اس سے بہتر ہے کہ آپ سفر ہی اس دوران کیا کریں جب یہاں کے روڑ بھی صاف ہوں اب اگر آپ نومبر دسمبر میں جاتے ہیں تو بھئی کیا ضرورت ہے جانے کی وہ تو پنجاب کو موسمی ٹھنڈا ہوگا وہاں جا کر آپ کیا کریں گے کمبہ لوڑیں گے جیکٹیں ڈالیں گے پھرنے سے وزار ہو جائیں گے تو فیدہ کیا اس جانے کا جب لپٹ کر رہیں گے آپ تو آپ جائیں اس وقت جب یہاں پر پنجاب میں شدید گھرمی پڑتی ہے سنتالی اٹھالی انچاس درجہ حرارت ہوتا ہے تو وہاں کا جو کلاش کا درجہ حرارت ہے تیرہ چودہ پندرہ سولہ اس یہاں تک ہوتا ہے اس وقت ان علاقوں میں جائیں پھر ہے انجائے کرنے کا مزہ یہاں پر بے وقوف لوگ جو ہوتے ہیں وہ سردیوں میں جاتے ہیں بے سردیوں میں اگر آپ نے برہ باری دیکھنی ہے پھر نزدیک ترین علاقے میں جائیں ایسے علاقے میں نہ جائیں کلاش وغیرہ یا چترال وغیرہ وہ تو روڑ اتنے خطرناک ہیں برہ باری کی وجہ سے بلاک ہوتے ہیں خنجرہ بارڈر کی طرف چلے گئے وہ بھی بلاک ہوتا ہے تو اس سے بہتر ہے آپ اگر برہ باری دیکھنی ہے نزدیک ترین علاقے میں جائیں پھر آپ مری وغیرہ میں چلے جائیں یہاں پر بھی برہ باری ہوتی ہے نتھیہ گلی چلے جائیں یہ چھوٹے علاقے ہیں صاف روڑ ہیں اور آسانی تے آ جا سکتے ہیں سردیوں میں اس علاقے کا سفر ہرگز نہ کریں میرا تو یہ آپ کو برادرانہ مشہورہ ہے تو دوستو ویمبور ویلی کلاش ویلی اور بمبوریٹ ویلی تین ویلیوں کے لیے میں نے آپ کو مکمل ڈیٹیل اس کی بتائی ہے اگر کسی میرے دوست بھائی محبت کرنے والے میرے چینل کو لائک سبسکرائب کرنے والے اور کمنٹس بھیجنے والے جو بھی چانا چاہیں وہ ان موسم میں جائیں مئی جون جلائی اگس ستمبر اس کے بعد موسم سرد ہو جاتا ہے ایسی ویڈیو جو ہوتی ہیں جہاں پر لوگ باہر سے بھی آتے ہیں تو آپ لوگ بھی ان علاقوں کا اپنے پاکستان سے محبت کرنے والے میرے پاکستان پیارا پاکستان اس سے محبت کرنے والے جو ہیں ان کو دیکھا کریں السلام علیکم ورحمت اللہ